اسلام علیکم پرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ہنشیم محمود پیجن آج میں آپ کے ساتھ جو بریڈنگ ٹپس ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم سکسیسپل بریڈنگ کیسے کرا سکتے ہیں ہاو ڈو سکسیسپل بریڈنگ تو اس کے حوالے سے میں آج تھوڑا سا جو ہے آپ کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے ان کی خوراک کیا رکھنی ہے اور ترتیب کیا رکھنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بریڈنگ ہے وہ سکسیسپل ہوگی تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے میں ویڈیو ہے وہ اس کا نوٹفیکیشن ان کو مل سکے ساپنے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ ہو تو چلیں ہی شروع کرتے ہیں بریڈنگ کی اوپر تو جو کبوتروں کی بریڈنگ ہے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جنہوں نے پچھلے عرصے کچھ عرصہ جو ہے جوڑے علاق کیے ہوئے تھے کہ برسات گزر جائے حبس کے موسم گزر جائے تو ہم اپنے جوڑے واپس سے پیار اپ کریں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب اپنے جو ہے بریڈر ہیں ان کے جوڑے واپس لگا دیں جتنی دیر میں یہ لگیں گے انڈے وغیرہ پہ آئیں گے اتنی دیر میں جو ہے موسم جو ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہوگا ان کے مطابق میں نے تو اس موسم کے اندر جو ہے بریڈ نہیں روکی میں نے بریڈ کروائی ہے اور بہت سکسیسول کرائی ہے میں آپ کے ساتھ آنے والے کسی ویڈیو کے اندر جو ہے اپنی بریڈنگ پروگرس جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے بریڈ کیسے کروائی ہے نمبر ایک تو یہ ہو گیا تو چلیں آپ آئیں بات کرتے ہیں بریڈنگ ٹپس کے حالے سے کہ ہم نے اپنے بریڈر کبوتروں کو جو ہے کھانے میں کیا دینا ہے اور ان کی کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کے جو بریڈر ہیں ان کی بریڈنگ بہت اچھی ہو آپ کے کبوتروں کی تو یہ دیکھیں جی یہ کبوتر میرے جو کھا رہی ہیں آپ دیکھنے اتنے شوک سے یہ دانہ نہیں ہے یہ کچھ اوری چیز ہے اور کچھ اوری معاملہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کھا رہی ہیں جس کو یہ تنے پسند کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی نمبر ایک یہ چیز یہ دیں لیں مادی کھا رہی ہے یہ ہے کلشیم پاورڈر جس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہوئے کہ آپ اپنے کبوتروں کو یہ استعمال کو ہیں دوسرا جو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا اور اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ جو ہے یہ زیرو نمبر کے چپس ہے جو کہ آپ کو بیلڈنگ مٹیریل والوں سے مل جاتی ہے کیونکہ یہ چیزیں ساتھ میں اس کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاشم بھئی یہ چیزیں ہم کو ملے گی کہاں سے ہمیں ملتی نہیں ہیں تو ان کے لئے میں یہ بتا دوں پہلے نمبر پہ کیجئے آپ کو یہ جو ہے یہ چپس یہ بیلڈنگ مٹیریل والوں سے مل جائے گی جو گھر وغیرہ بنانے کا جان سے سمان ملتا ہے انٹے بجری ریل سیمٹ وہاں سے آپ نے زیرو نمبر کی چپس لے لینی ہے اور یہ کبوتروں کے دینی ہے اس کا فیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کبوتر بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ اس سے ان کے پورٹ وغیرہ بند نہیں ہوتے مادیاں جو ہیں وہ انڈوں سے نہیں رکتی وہ ان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور بڑے شوک سے یہ کھاتے ہیں یہ جب کھاتے ہیں ساتھ میں دانہ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ دانے کو رگڑتے ہیں اور دانہ حضم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورٹ وغیرہ بند نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں تھوڑا تھا پیچھے ہوں تو یہ کبوتر آکے کھانا شروع ہوگی ہیں وہ دیکھیں وہ پتر کھا رہے ہیں کچھ کبوتر ایک دو اور باقی ایک کلچم پورڈر جو ہے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں کلچم پورڈر بنائیں بزار سے آپ کو جس بھی کمپنی کے ملے آپ وہ لائیں اور ان کو استعمال کریں نمبر ایک تو چیز ہی ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ نے ان کو دانے میں ایسا کیا دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کبوتر جو ہے ان کی بریڈ بہت فاسٹ ہو اور جو ہے ان کے کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو تو دانہ جو ہے میں ان کو عام مکس دانہ جو بوری میں آتا ہے دال دانہ آتا ہے وہ میں دے رہا ہوں چاس کلو کی بوری ملتی ہے وہ لاتا ہوں وہ کھوئے کے تو ان کو استعمال کرواتا ہوں صبح ڈالتا ہوں اور شام کو ڈالتا ہوں صبح بھی ان کو اتنا ڈالتا ہوں کہ یہ پیٹ بھار کر کھاتے ہیں اور بارہ ایک بجے تک دانہ جو ہے پنجرے میں موجود رہتا ہے اور بارہ ایک بجے تک ختم ہوتا ہے پھر شام کو جو ہے میں اس طرح ڈالتا ہوں کہ شام کو اس طریقے سے ڈالتا ہوں کہ یہ جو ہے پوری شام تک کھاتے ہیں مغرب تک مغرب تک کھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا دانہ باج جاتا ہے ان سے بھی تھوڑا سا باجتا ہے خود کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں تھوڑا سا باج جاتا ہے پیڑ بار کے کھاتے ہیں اس طریقے سے میں ان کو دانہ ڈالتا ہوں پانی بالکل سادہ ڈالتا ہوں اور جو ہے بریڈ ہے میری وہ بہت اچھی ہو رہی ہے بریڈنگ پروگرس بھی میں آپ کے ساتھ کسی آنے والی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ بریڈنگ پروگرس میری کیسے چل رہی ہے اور میں اپنے کبوتروں کی بریڈ کیسے لے رہا ہوں اور کیا سلسلہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شو کر دوں گا کسی اپنے آنے آنے میں جو ویڈیو میں نمبر ایک بات تو ہو گی یہ اس سے اگلی بات جو ہاتی ہے ان کے کچھ نیسٹنگ کے حالے سے ہاتی ہے ہمارے کئی دوست کیا کرتے ہیں جس طرح میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات دکھا کے آپ کو ہمارے کلیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ میں نے ان کے لگائے میں کیٹ جہاں جن کے اندر ان کی بریڈنگ ہوتی ہے تو کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بچے نکالے بچے نکالنے کے بعد ان کا جو نیسٹ ہے گونسلہ ہے وہ توڑ دیتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں میں نے سال ہو گیا اس جگہ کو صاف نہیں کیا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب یہ بچے نکالتے ہیں وہ گونسلہ بناتے ہیں پروپر وہ اس کے اندر دوبارہ جب وہ بچے نکال جاتے ہیں وہ ایک بڑا پیارا سا گونسلہ بن جاتا تو اس کے اندر ان کو بڑی ایزی ہوتا ہے وہ اگلی بچے وہاں پر نکال لیتے ہیں اور جو پرانا گند ہوتا ہے آٹومیٹک بھوٹر جو ہے آپ کو یہ بھراوانی نظر آئے گا کیوں کہ جو ایکسٹرہ گند ہوتا ہے یہ خود ہی بھر بھینگ دیتے ہیں بڑا نفیس سا یہ پرندہ ہے اور ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ آپ کو دیکھات دیں یہ ایک پوٹلی دیکھ لیں ہوں گے یہ پوٹلی دیکھ لیں ایک یہ لگی ہوئی ہے ایک اتر وہ سامنے بھی لگی ہوئی ہے میں تھوہا سا زوم کر دائیں تو یہ دیکھیں ایک پوٹلی جو ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے دوست ہیں وہ جو ہے مجھے یہ پوٹلیاں بنا کر دے گئی ہیں اور میں اس کو بتا دیتا ہوں اس کا ریزن کیا ہے وہ دیکھیں کہ بھوٹر بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے پوٹلیوں کے اندر اس کا فرنیل کی گولیاں ہیں جو کہ ان کے مطابق میرے دوست کے مطابق اس سے بیماریوں وغیرہ پنجرے میں نہیں آتی تو آپ یہ لٹکا لیں وہ مجھے گولیاں لے گیاں اور انہوں نے لٹکا دی ہیں انہوں نے کہا آپ نے حشم بھائی یہ اپنے پنجرے میں لگانی ضرور لگانی تو ان کے کانے کے اوپر میں نے یہ لگائی ہیں میں نے کہا یہ بھی بتا دوں اور ان کی جو بریڈر کبوتروں کے باقی جو ہے ان کے کیج کی سفائی ہے وہ پندرہ دنوں کے بعد ہوتی ہے اگر آپ ہفتے میں کر لیں تو ویلن گوڈ اگر نہیں کر سکتے تو پندرہ دنوں میں آپ ایک دفعہ کر لیں اس ٹائم جو میرے پاس بریڈ ہے وہ بہت اچھی ایوی ہے اور بے تہاشا بچے نکلے میں میں آنے والی کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو جو ہے اب بچوں کا شوق بھی کروں گا بے شمار نکلے ہیں وہ دیکھ لیں کبوتر کتنی شوق سے کھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں آپ کے تھے اپ ڈیٹ تھی وہ شیئر کر دوں کہ آج کل جو ہے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریننگ کی ویڈیو جو ہیں بنائیں تو مسروفیت آج کل کوئی بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹریننگ کی ویڈیو نہیں آ پا رہی میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا کبوتروں کو کیونکہ کچھ زندگی اور بھی معاملات ہیں تو ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ٹریننگ کی ویڈیو نہیں بنا پا رہا کیونکہ کبوتر آج کل میں کیج سے باہر نکال لی نہیں رہا اس کے لیے معذرت ہے ٹریننگ کی جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میرے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جلدی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کے ساتھ ٹریننگ کی ویڈیو بنا کر پروپر گائیڈ لائن کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دوں اور جو بریڈنگ کے حالے سے میرا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کیونکہ کچھ آج کل دوست کہہ رہے تھے کہ آج کبوتر کریز میں اور بریڈ نہیں کر رہے تو بھائی میرے کبوتر بھی کریز میں اور جتنی شاندار اس عرصے میں بریڈ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں انہیں پورے سال میں نہیں کی بہت شاندار بریڈنگ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ آنے والے کسی اس بلکل جلدی سیکنس میں آپ کو جتنے میں پر بچے نکلنے ہیں وہ سارے دکھاؤں گا اور جو کی اندر موجود ہیں وہ دکھاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سکسیسفل بریڈنگ بھی اس سیزن میں ہوتی ہے تو جو اس سیزن میں بچے بڑے ڈیفرن ڈیفرن نکلے ہیں بڑے اچھے اچھے بچے نکلے ہیں وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی کچھ ٹپس ہی کہ آپ بریڈر بوتروں کو کس رہے کے چلیں اور ایک میں بہت ہی اچھا نستہ بنائیا بوتروں کی بیماری کے لئے جب ان کو جرنل بیماری ہو کوئی سمجھ نہیں آرہ بوتر سکڑ کے بیٹھا ہو ہے تو اس میں ہم نے اس کو دوسطہ بنائیا اور میں اپنی آنے والی ویڈیو اس میں آپ بتاؤں گا آپ سکھاؤں گا آپ کو بنا کے پورا دکھاؤں گا آپ نے کس رہے جان میں اجازت چاہوں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کو کلک آلیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکتے